اسلام علیکم آج ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں گاز ایلیمنیشن گاز ایلیمنیشن ہم پریویس ٹو لیکچر میں بھی اس کو تھوڑا بہت ڈسکس کر چکے ہیں اب گاز ایلیمنیشن کی ٹیکنیک کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس کو فردر مور دیکھیں گے اور تھری پاسیبل کیس اس کے جو بنتے ہیں اینئے کہ سلوشن اس کا نکل بھی سکتا ہے بہت سارے بھی نکل سکتے ہیں اور پھر نہیں بھی نکل سکتا کیسے ہمیں پتا جلتا ہے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں ہم فوکس کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ایگزمپل لیں گے یہ مر پاس ایک گیون پرابرم ہے اس کو ہم نے آگومنٹیڈ میٹرکس پارم میں لکھا ہوا ہے اب اس میٹرکس پارم کو اگر آپ سمپلیفائی کریں تو آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو بیسک پرپوس ہے جیسے یہاں پر تھری لکھا ہے ہم تھری کو منٹین رکھیں اور نیچے والی ویلی کو 0 کریں پھر اس کو منٹین رکھیں اور اس کو 0 کریں پھر نیکسٹ کو منٹین رکھیں نیچے 0 کریں میں ٹرائینگلر فارم میں اس کو لانے کی کوشش کریں تو اب ہمارے پاس ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سالف کیا تھری اس کے نیچے 0 آیا پھر یہ نیو نیکسٹ ہے اس کے نیچے 0 آ گیا اور میٹرکس کی یہ فارم بن گئی یعنی ہم کوشش میں لگے تھے کہ ڈائیگنال میٹرکس بنائیں لیکن ڈائیگنال میٹرکس بناتے بناتے یہ ہوا کہ پہلی رو کو ہم نے فکس رکھا نیچے والی اس کو 0 بنایا اور اس سے نیچے والی کو ہم نے کیا کیا 0 بنایا اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 1.1 ہے اس کے نیچے 0 بنائیں لیکن ہم نے اس کے نیچے 0 بنانے کی کوشش کی تو پوری ہی رو ہی جو ہے جو تیسری رو تھی وہ 0 ہو گئی اب یہاں ایک پرابرم کریئٹ ہو گیا پرابرم یہ کریئٹ ہوا کہ ہمارے پاس جو ایکویشن دی ہوئی ہے اس میں اننونیں ایکس 1 ایکس 2 ایکس 3 ایکس 4 چار اننون اب یہاں جا کے مسئلہ یہ ہوا کہ چار اننون ہم کہاں سے نکالیں جبکہ یہاں پہ ایکس 1 ہے ایکس 2 ہے ایکس 3 ہے ایکس 4 ہے یہاں پہ ایکس 2 ہے 3 ہے 4 ہے نیچے والا سارا 0 ہو گیا اب پہلی بات تو یہ تھی کہ اس میں ایک اور لاس تھا کہ ایکویشنیں تھی تین اور اننون تھے چار ایک تو ہمیں پہلے سے یہ مسئلہ تھا اوپر سے ایک پوری کی پوری رو ہو گئی ہے 0 اب پرابرم اور کریئٹ ہو گیا اب ہم یہاں سے پاسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بیک سبسیچوشن سے یا کسی بھی طریقے سے سولوشن نکال سکیں اب یہاں پہ دیکھیں ہم اس ڈسکیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ فرام دا سیکنڈ ایکویشن ایکس 2 ایکول تو 1 مائنس 10 اب دیکھیں یہاں سے ہم نے ایکس 2 کی ویلیو نکالی یہاں پہ آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو فرام دیس اینڈ دا فرسٹ ایکویشن ایکس 1 is this سنس ایکس 3 ایکس 4 آر ریمین آر بیٹری وی آب انفائنیٹ میری سولوشن ایف وی چوز ایف ویلیو آف ایکس 3 اینڈ ایف ویلیو آف ایکس 4 دن کراس بورڈ اب ہم یہاں پہ یہی سپوز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے سپوز کر لیتے ہیں کہ ایکس 1 یا ایکس 2 کوئی سے 2 کو ہم کچھ نام دے دیتے ہیں اور باقی جو ہے اس سے ہمیں انفائنیٹ میری سولوشن ملتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ گاز الیمینیشن اگر اس میں انفائنیٹ میری سولوشن ایکسٹ کرتے ہوں تو ایکویشن کی کیا سیچویشن ہے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نو سولوشن ایکسٹ کرے تو کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سولوشن نہیں آرہا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک کوئیسٹن ہے ہمارے 3 ایکس 1 پلاس 2 ایکس 2 پلاس ایکس 3 کو تو 3 ہے تو اس کو ہم نے یہ اگرومنٹیڈ میٹرکس کی فارم میں لکھ لیا ہے اب ہم اس کے اوپر اپریشن اپلائی کرتے ہیں مطلب یہاں پہ بھی 0 بنا رہے ہیں 2 کی جگہ بھی 6 کی جگہ بھی 0 بنا رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں تو ہم اس کو یوں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے یہ 0 ہو گئے دونوں 0 ہو گئے اب ہم نے اس کو جو ہے یہ والی جو ٹام ہے اس کو 0 بنانا ہے یہ 2 والی ٹام ہے اس کو بھی جب ہم نے 0 بنایا تو یہ دیکھیں پوری رو کیا ہو گئی ہمارے پاس 0 ہو گئی اب یہاں پہ سیچوئیشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ آرگومنٹیڈ میٹرکس جو ہیں اس میں ہمارے پاس سے تین جو ہیں وہ ایلیمنٹ موجود ہیں اور اس سائٹ پہ دو ہی ہیں اب آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ فالس سٹیٹمنٹ یہاں لکھا ہے 0 is equal to 12 اب دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ کیسے فالس ہوئی آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں نا ایکس 1 نا ایکس 2 نا ایکس 3 ہے تو یہ دوسری سائٹ پہ جواب اس کا 12 آ رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس کا سلویشن پاسیبل نہیں ہے اگر آپ اسی ایکزمپل کو اوپر والے کوسٹن پہ لے گئے جائیں تو آپ اس کو ور سے دیکھیں تو آپ کو جو لیفٹ اینڈ سائٹ پہ 0 0 آ رہا ہے تو رائٹ اینڈ سائٹ پہ بھی 0 ہی ایکزسٹ کر رہا ہے تو اٹمین کے یہ بات ٹھیک ہے جیسے کہ آپ اس کو دیکھیں گے لیفٹ اینڈ سائٹ کو چیک کریں تو رائٹ اینڈ سائٹ کے جو کراس پونڈنس ہے یہ اس میں منٹین رہتی ہے تو یہ جو ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کے سلویشن میں اور اس کے سلویشن میں دیکھیں یہاں سے ہمیں دیکھتے ہی پتا یہ چل گیا کہ جو لیفٹ اینڈ سائٹ ہے وہ 0 ہو رہی ہے اور رائٹ اینڈ سائٹ بچ رہی ہے تو یہاں پہ سلویشن اگزسٹ نہیں کرتا اور نہ ہی ہم یہاں پہ کوئی ہم اپنے پاس سے ویلیو لے سکتے ہیں اب ہم نیکس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رو اچی لنڈ فارم ان انفرمیشن فارم اب ہم رو اچی لنڈ فارم کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں آپ لوگ اگر توجہ دیں تھوڑی سی تو دیکھیں آپ رو اچی لنڈ فارم کیا ہے سب سے پہلا ہمارے ذہن میں یہ کوسچن ارائز ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں ایڈ دا انڈ آف تا گاز ایلیمنیشن دا فارم آف تا کوفیشنٹ میٹرکس جو یہ دیکھیں لاس پہ جا کے یہ نیا جو یہ فارم بنی ہے یا اسی طرح کی جو انڈ پہ ہر کوسچن میں بنا کرتی ہے دا آگومنٹیڈ میٹرکس اینڈ دا سیسٹم ایٹسیل فارم اس کو ہم رو اچی لنڈ فارم کہتے ہیں انیٹ رو آف زیروز ایف آل پریزنٹ آل ایٹلیس روز ایٹلیس روز ایٹلیس روز دا ایچ نان زیرو روز دا لیفٹ موسٹ نان زیرو انٹریز ایس فردر ٹو بی رائٹ دین ان دا پریویس ناؤ فار انسٹنس فار ایگزمپل فار ایگزمپل فور کوفیشنٹ میٹرکس اینڈ دا آگومنٹ میٹرکس ان رو اچی لنڈ فارم آر اب دیکھیں ہم ایگزمپل فور پہ چلتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں ایگزمپل فور میں یہاں نو سلوشن ایگزیس کر رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم لانس پہ جا کے ہم نے اس کو دیکھا یہ تو اب یہاں پہ وہ جو بات کر رہا ہے ہمارے پاس جیسے 3 2 اور 1 اس کی بات کر رہا ہے 3 2 اور 1 نیچے دیکھیں 0 منس 1 بائی 3 1 بائی 3 0 0 0 تو یہ جو میٹرکس ہمارے پاس جو ہے اور دوسرا میٹرکس یہ ہے اب اس کو آپ اگر گھور کریں ان دونوں میٹرکس کو تو یہ جو میٹرکس ہے یہ کوفیشنٹ میٹرکس ہے آخری اس ریزیلٹ کا اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ اگومنٹیڈ میٹرکس ہے اب ہم کیا اس ایکویشن 8 سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارا کیا برپز ہے اور رو اچیلن فارم جو ہے آپ نے یہ دیکھ لیے کہ رو اچیلن فارم میں آپ کو یہ پہ ہے 3 minus 2 اور 12 کی یہ بات کر رہا ہے یہ پہ اس کو مزید سمجھنے کے لیے دیکھیں notice that we do not require that the left most non zero entries be one since this would have no theoretic or numeric advantage the so called reduced echelon فارم in which those entries are one will be discussed اب ہم اس کو 7.8 section میں further more بھی discuss کریں گے اور آپ بھی اس کو یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے ہم اس کو مزید جو ہے پہلے ہم نے بات کی ہے یہ رو اچیلن فارم کی بات کی ہے اور دوسرا ورڈ اس نے یوز کیا ہے ہے یہ دیکھیں گے رو اچیلن سے ہم کی دوسرا جاتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ ایک فگر دیکھ رہے ہیں اس فگر میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک ایس ایک اصلاح ہے اور ب اس کی بات کر ہے کوئی میٹرکس ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپریشن لگایا جو اوپر ہم لگاتے آئے ہیں وہ اپریشن لگایا اور اس فارم میں بن گیا مطلب یہ کہ آپ نے اوپر سوال حال کیا اور یہاں تک پہنچایا تو یہ والی فارم بن گی ایک تو تھا ایک 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 یعنی جو دیا ہوا تھا سسٹم ہمیں given وہ یہ تھا ہم نے اس کے ساتھ سارے پروسس کرنے کے بعد وہ کچھ ایسا بن گیا ہے اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ہم نے کیا پروسس اس کا جو انصر ہے اور اس کا انصر جو ہیں یہ دونوں سیم آئیں گے اس کو امک ویلین کا نام دے رہے ایس ایدر ون ہے آئی ہیس آس سولیشن سو ڈاس دا ادر اینڈ ادر آر ایڈنٹیکل اب یہاں پہ ایک نیچے آپ دیکھیں ایڈ ایڈ آف گاز ایلیمینیشن بیفور ٹو بیک سبسیٹیوشن اب ہمارے جو رزیلٹ وہ یوں آرہا یوں میم دیکھیں آپ کے پاس یہ اوپر والی میٹرکس موجود ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو موجود ہیں اس شکل کے اور یہ نیچے دیکھیں یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ والا آرہا ہے اس کو یوں شو کیا ہوا ہے اور یہ جو ٹو آرہ ہے اس کو اس ریکٹنگلر انٹریز اندہ ٹرائنگل اندہ بلیو ریکٹنگل یہ ساری وہی ڈسکیشن ہے اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ بات کر رہا ہے رینک کی آپ دیکھیں یہ جو میٹرکس یہ ہے آپ سے کو پوچھے بتاؤ اس کا رینک کیتنا ہے آپ کہتے ہیں جیس کا رینک دو ہے دو اس لیے کہ اس میں نمبر اف ہم نے جب رو اپریشن اپلائی کیا تو جواب بچا نا لاز پہ تو دو رو ایسی تھی کہ جو زیرو نہیں ہوئی باقی یہ زیرو ہوگئی اس لیے اس کا رینک جو ہے وہ ٹو ہے اب ہم آتے ہیں نیکس یہاں پہ نو سلوشن کو وہ یہ کہ رہا ہے اف آر جو ہے وہ لیس دن ایم ہو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سائٹ جو ہے وہ دن اس آرگومنٹی سے لیس ہو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو میٹرکس ہے یہاں دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ سائٹ زیادہ ہے اس میں دیکھیں نا تین ہمارے پاس یہاں پہ رو بچی ہوئی ہیں اور ایسی سیچویشن آ جائے جب آپ کو کوفیشنٹ میٹرکس ہے اس کی روز اور آرگومنٹ میٹرکس کی روز میں فرق آنا شروع ہو جائے اس کی زیادہ ہو جائیں اس کی کم ہوں تو اس کیس میں سلویشن پاسیبل نہیں ہوتا نیکس بون ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو کہ اگر اس سائیڈ پہ بھی نمبر آف یعنی کہ جو نمبر آف روز ہیں وہ بھی اتنی ہوں اور رائٹ سائیڈ پہ بھی اتنی ہوں تو جو سلویشن ہوتا ہے نا پاسیبل سلویشن وہ یوں ہوگا کہ ہمارے پاس یونیک سلویشن آتا ہے جیسے کیونکہ یہ ہمارا جو ویلیوز ہیں ایک تو ان کنسیسٹنس ہے اور یہاں پہ جو کنسیسٹنس ہوتا ہے کنسیسٹنس کے اندر دو کیس ہوتے ہیں انفینی ایڈ منی سلویشن تو اگر ایڈ ایڈ سلویشن دا ویلیوز آف ایکس آر بیٹری دن ٹو سال میں پریویس لی ہے کہ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم یہ کر چکے ہیں انفینی منی سلویشن ہوت ہو کہ لیکچر نمبہ ہو رہا ہے میں اس کو پھر سے ڈسکس کروں گا یہ نیکس لیکچر میں تھوڑا بہت اس کے بارے میں کہ آپ کو ان تین اگزمپل کو اور آپ اس کی پریویس اگزمپل کو بھی ضرور دیکھیں تھینکیو ویری مچ